اسلام علیکم ایفریون تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہرین کی جو فیمس ٹری یا فیمس درخت ہے اس کا ویزٹ بھی کرواتا ہوں اور اس کی ہسٹری کے بارے بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا ہسٹری کیا سٹوری ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کی لوکیشن بھی بتاتا ہوں یہ کس جگہ میں ہے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو سب سے پہلے آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے کس جگہ پہا ہے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں تو یہ اسکر سیٹی میں ہے بہرین کے ایک دم لاسٹ میں آجاتی ہے اسکر سیٹی سے بھی یہ دور ہے ذرا ہٹکے ہیں تو اگر تو آپ بس میں آرہے ہیں بس سرویزی یوز کر رہے ہیں تو بس میں پوسیبل نہیں ہے اس تک پہنچنا کیونکہ یہ بس آتی ہے اسکر سیٹی تک اور یہ اسکر سیٹی سے بھی کافی ہٹکے ہیں تو پھر آپ کو پیدل چلنا پڑے گا کافی 35 منٹ تو بس میں پوسیبل نہیں ہے آپ کو سپیشل ٹیکسی کروانی پڑے گی اور ٹیکسی ہے نارملی جو ہے منامہ سے دس دینار بارہ دینار لے لیتے ہیں ٹیکسی والے وہ ٹیکسی بھی منامہ سے اس تک جانے کے تک جو نا چالیس منٹ پچاس منٹ لگ جاتے ہیں نارملی پچاس منٹ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ٹیکسی کا بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی سٹوری کی بات کر لیتے ہیں تو اس کا نام جو ہے ٹری آف لائف ہے ٹری آف لائف اس لیے ہے کیونکہ یہ چار سو سال پرانا درخت ہے چار سو سال پرانہ درخت ہے اور یہ اپنی مثال خود ہے کیونکہ یہ ریگستان کے اندر ہے جو کہ ریگستان میں کوئی پانی کے ذرات نہیں ہیں اور گرمی وغیرہ خوشکی وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر بھی یہ حرابرہ ہے بلکل حرابرہ ہے کوئی خوشک نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں اسے ہوا اور یہ چار سو سال پرانہ ہے اور پرانے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی چھاؤں میں اس کے نیچے صحابہ کرام رستے میں گزرتے آتے تھے تو اس کی چھاؤں لیتے تھے اور ادھر ٹھہرتے تھے تو یہ خوش نصیبpole یعنی خوش نصیب درخت بھی ہے جو کہ اس کی چھاؤں میں آکے صحابہ کرام بیٹھتے تھے اگر رستے میں یعنی کہ ہجرت کرتے تھے کہیں گزرتے تھے تو اس کی چھاؤں میں بیٹھتے تھے پرانے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ابھی تک قائم ہے ابھی تک زندہ ہے تو اس کے بعد اس کے بعد اگر سائنس دن ہوگی بات کریں تو سائنس دن وغیرہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا درخت ہے اس کی جڑیں بہت لمبی ہو گئی ہیں جو کہ زمین کی تحت تک جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو پانی مل جاتا ہے باقی اللہ جانے کیا حقیقت ہے کیا نہیں اور یہ بہت بڑا ہو گیا ابھی بہت پھیل گیا سائیڈوں میں بہت بڑا ہو گیا درخت اور ابھی تک بھی ٹھیک ہے ہرا بڑا ہے اس تک بہت زیادہ لوگ جو نا وزٹ کرتے ہیں تقریبا جتنے بھی لوگ بہرین میں کسی بھی پربز میں آتے ہیں چاہے وہ وزٹ کرنے آتے ہیں چاہے وہ کسی کام کے لیے آتے ہیں ادھر کام کرتے ہیں وہ اس کا وزٹ ضرور کرتے ہیں اس تک ضرور آتے ہیں ان کو چاہے جیسے بھی آنا ہو وہ اس تک ضرور آتے ہیں وزٹ ضرور کرتے ہیں تو باقی یہ میری ساری ریٹیل انفرمیشن تھی اس کے بارے میں تو انشاءاللہ ابھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ اللہ حافظ ٹیک کیر